ہلو ہاں دیکھ میں میں نے یہ کام چھو دی ہے تو پلیس کسی آپ اٹھائے کر دیکھ میں تجھے ریزن نہیں بتا سکتا اوکے ٹھیک ہے میں لاسٹے میں کام کروں گا نام کیا پتے ہو نٹ کا کرنل ارجن سنگھ ارے اس الیکٹری سٹی کو بھی ابھی جانا تھا تو رکھ میں تجھے دو منٹ بعد باپس کال بیک کرتا ہوں ہلو دیکھ تیرا کام ہو جائے گا مگر میں اس لازٹیم کرنے ہو رہا ہوں اس کے بعد نہیں کروں گا میں ارے وہ سب میں دیکھ لوں گا آج نہیں آج نہیں ابھی رات کے نو بچ چکے ہیں میں کل جاتا ہوں پرسو تجھے باپس کل کرتا ہوں میں نے کہنا تو ٹینچر مت لے میں اس سب دیکھ لوں گا ٹھیک ہے چلے ہی لپی سٹی بھی ٹھیک ہے یہ گا ساستی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی کرنل کارنل عجون صحرور کارنل کارنل جن جب سب کارنل رویت جسولivi ، سعجل رائطبا ، رائط پارے کارنٹ لمحنتا بٹس ساکرنال ، ساعاتم ، سانو جائر و مانسی، وقت قادر سانو کارنال سانو امام آمانKing role جسال آمانوز بزار نوامان سانو سانو جائر و سانو قدرت سانو از رائط فروج و رائطن ساعاتم مجھetti تسار طرق سانو امان میں رائطن سانو خود موجات اور سانو کارنال پیشیوڈ وجہ کرنیل ویزای نکالک کن علیه کی جوانت شما بیشتیم السیچنی چین کنال فکر آنیا تا تولیم مجھوڈا اور سینجا آنیا جوانت ہے لیکنها کنال ویزای نکال صورت کے رغیان و این کار دنیا آنیا لیکن سرسالہ کی کنال لیکن منتقی کی اس وقت پیشیوڈ جواب رہا کی زوج دائیں این ایسی تحرک کے لئے مجھائی آنیا But the neighbours told them that the maid and her husband have not come to their home since two days. Police started finding them. After a few days, police found the maid and her husband dead body at the backside of Colonel's house. They started investigation in her case. But still now, the cases are pending. ہاں میں نے وہ کننل کے بڑھ میں پڑھا مگر مجھے تو اس میں کچھ بھی عجیب نہیں دکھا اڑے امیٹ کبھی کیس سولف ہے اس میں نے اس کننل کے گھر سے پیسے چھو رہے تھے تو کسی کس کے بڑھ میں پتا چل گیا ہوگا اور اس نے ان پیسوں کے لئے انہیں مار دیا دیکھ مجھے اتنا تو پتا ہے اس میں کوئی بھوت ہوت نہیں ہے باقی جو ہے میں آج دیکھ لیتا ہوں اڑے تو ٹینشن مات لے ٹھیک ہاں رہا ان میں پہنچ گیا مہر تمہیں جیسے بتاتا ہوں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ تو اندر میں لائچ چل دی گیا کیا کھالی گھر کے لئے بھی واشمن اچھا ٹھیک ہے یہ واشمن کہیں دکھائیں نہیں کر رہا ہاں اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو ہاں جی میرا نمہ بشنو ہے اور میں ایک کونٹیٹ ساتھ انویسٹکر ہوں عام شبدوں میں جن جگہوں پر لوگوں پر کہنا ہے کہ بھوت ہے میں ان جگہوں کو جا کر چکتوں کہ سچ میں وہاں پر بھوت ہے یا نہیں اور آج میں اس جگہ کو چکنے آئے ہوں اوہ صاحب جہاں سے آئے گا وہاں پاپس لوچاو یہ گھر شاپید ہے کیا ہاں پورے دن ہی یہ گھلی ہزتے کھلتے رہتی ہے بچے یہاں پر کرکٹ کھلتے ہیں مگر سورج چلتے ہی یہ پوری گھلی سنسان ہو جاتی ہے کوئی بھی اس گھر کے پاس سے کچھ اندر کی حمد بھی نہیں کرتا کیوں کیونکہ سورج چلنے کے بعد جو بھی اس گھر کے پاس سے گزر کے گیا ہے وہ رات کے پار بچتے ہی پاگل سا ہو جاتا ہے اپنے ہی گھر کے لوگوں کو نوچنے کاٹنے لگتا ہے ہاں صبح ہوتے ہی سب بھول جاتا ہے اسے لے کہنے واپس لوٹ جاؤں کیونکہ سورج چلنے کے بعد جو بھی اس کے اندر گیا وہ آج تک کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا کیا پاکواس کر لو میں پاکواس کرنا پاکواس تو تم کر رہے ہو اس شاپک گھر کے اندر جانے کی بات کر ارے اس ہاں اب اس کے اندر میں جاؤ یہ گھر انسانوں کو زندہ نگل جاتا ہے ایک کام کروں گا لب یہ پیسے لو ایک شاپک رو اور کھڑ جاؤ اپنے اس کو زیادہ پھلے بھوش میں نہیں ہوں میں ہوش میں نہیں ہوں؟ ارے ہوش میں تو تم نہیں ہوں تمہیں اندر جانا ہے نا جا مگر یہ اندر ہونا ہے اگر تمہارے اندر بھی پیسو کا لائے جائے تو وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گی نہیں چھوڑے گی موسیقی یہ گیٹ آچانک سے کس سے بند ہویا لگتا ہوا چلی ہے نا اسی سے بند ہویا ہوگا موسیقی 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 یہ ندر ہو موسیقی موسیقی یہ کھول کیونے رہے لگتا ہے جام ہو جگا ہے یہ آچانک کیسے کھول گیا موسیقی 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 موسیقی